سنتبت مان اسسانت ہوں جن کے گوڑوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان میں بارہ بھاونہوں کے سندھرم میں دھرم بھاونہ کے انترگت منی دھرم کی چرچہ چل رہی ہے جس میں منیوں کے پانچ مہابر پانچ سمیتی پتین گھٹیوں کی چرچہ کیا تو دپی تینوں گفتیاں اتھائیس مول گوڑوں میں نہیں ہیں پھر بھی ان کا بہت ادھک مہت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کا بہت ادھک مہت ہے تو اتھائیس مول گوڑوں میں انہیں سامل کرنا چاہیے تھی اور اتھائیس کی کوئی سنکھا سوڑی تھی اکتیس ہو جاتے کیا فرق پرتا تھا لیکن یہ اتھائیس تو مول گوڑ ہیں آپ مول گوڑوں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو اتنت عابض تک ہے جنہیں پالنا جے یا جی اس کے جیوان میں نہیں ہوں تو سمجھ لوگ وہ منی ہی نہیں ہیں اسے آٹھ مول گوڑ ہیں سرابت کے تو جب وہ پالن نہیں کرے تو وہ سرابت ہی نہیں ہے باقی اتھر گوڑ تو ہزاروں ہوتے ہیں سرابتوں کے بھی اور منی راجوں کے بھی میں جو اتھر گوڑ ہیں وہ منی عبستہ کی کوالٹی کو بکشت کرتے ہیں انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں لیکن ایک تو بیش ہے نا جس کے بنا تو وہ پد ہی سنبھد ملنے ہیں تو جو تین گوڑتیاں ہیں تو ایسی انواری روپ سے نہیں ہیں اتھر اس ملگوں کے روپ میں ان کی سکتی نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہیں ہر منی راجوں کے ہاتھ ہیں ہر منی راج انہیں پالتے ہیں کیوں من کو بس میں رکھنا اتنا آسان ہے منو گوڑتی ہے نا کہ من کتنا چنچل ہے کہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے ایسی بانی کا ہے اور قایہ کا بھی ہے قایہ خریر کمجور ہو جائے کوئی ذکرتی ہو جائے تو کیسے سوچے کہ قایہ ہمارے کنتول میں رہنے والے کوئی سکتی ہے یہ بہت جو چکوٹی کے منی راج ہوتے ہیں یہ تین گوڑتیاں ان کے ہی کلتی ہیں پوری طرح سے اور کچھ نہ کچھ روپ میں تو پتے منی راج انہیں پالتے ہیں نردوس آگے ہونا چاہیے ترگنوں میں ہوتی ہیں بہت ہی یہاں نہیں ہو سکتی ہے سرگپتی کے دھاری جو منی راج ہوتے ہیں وہ دعوی دیان من پرہ دیان شہد ہونے والے منی راج ہوتے ہیں راجہ سرنک کی جو کہانی آتی ہے بہت گروہوں کے ساتھ جو چلنا کے ساتھ نے بہبار کیا تھا اس کے بدلے میں راجہ سرنک جین سادھوں کے ساتھ بہبار کرنا چاہتے تھے اور اس لیے وہ چلنا کیا کرتی تھی کہ راج محل کے اوپر محل میں بہتھی رہتی کھڑکی میں اور کوئی منراج راج محل کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے تو وہاں سے وہ تین اگلیاں بتاتی تھے یہ کہانی سنی اور اس کار سے تھا کہ جو تم تین گپتیوں کے دھنی ہو تو ادھر آنا انہ تھا نہیں کیونکہ جو تین گپتیوں کے دھنی ہوتے ہیں وہ تین گیان کے دھاری بھی ہوتے ہیں اور یہ عوض گیان کے دھاری ہوتے ہیں منپلہ گیان کے دھاری ہوتے ہیں تو سامنے کے من میں جو چھل ہے اتوہ جو وہ گھر بڑ کرنے والا ہے دھوکہ دھڑی وہ ان کو کھال میں آ جاتی ہے اور دوسری وہ تین کھکتیاں ان کے من بچن کا کنٹول میں ہوتے ہیں تو پھر صودت نہیں ہوں گے من کنٹول میں ہے بچن میں ہے یعنی ان بپریت پرستیوں میں تم اپنے کو سمحال سکوت تو یہاں آنا پھر بہت لمبی چوڑی کہانیاں چلتی ہیں کہ ایک منیر آج نے دیکھی تین بتائے تو وہ باپس چلے گئے دوسرے باپس چلے گئے تیسرے باپس چلے گئے پھر ان سے پوچھا کہ تم کیوں باپس آگئے تو نقاضہ تین گپتی نہیں تھی میری کہ تمہاری تین گپتی کیسے نہیں تھی تو بہت کہانی آتی ہے تھوڑا سا نمونہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں آہار کرنے کے لئے گیا میں آہار کر رہا تھا بالکل نیچے کو نگائے تھی ایک مہارانی مجھے آہار دے رہی تھی راجہ رانی دونوں ساتھ میں تھے تو اس رانی کے پیر کے انگوٹھے پر میری نگاہ پڑی تو مجھے ایک دم یہ یاد آگیا کہ ایسا انگوٹھا تو میری پتنی کا بھی تھا میری رانی کا بھی تھا بس تو اس لئے میں نے سمجھ گیا کہ میرا من میرے قابل میں نہیں بانی سے تو میں کچھ نہیں بولا قایہ سے بھی کوئی اکسن نہیں ہوگا کہ صرف من میں من میں بھی یہ بکلپ نہیں آیا کہ یہ سندر ہے اس کے لقص سے کوئی بات نہیں آئی جو اپنی بباہتہ پتنی تھی گرستہ بستہ میں اسی کی یاد آئی کہ اس پہ ہی لقص چلا جاتا اور اس سے کوئی بکرتی کھڑی ہوتی تو تو پھر وہ اپنی گپتی مپتی تو کہاں وہ مہابیت انوپیت بھی نہیں رہتے لیکن منو گپتی کے لئے انہوں نے ایک ادھان دیا ایسا انہوں نے کہا میرے بکائی گپتی نہیں تھی میرے بیتن گپتی نہیں تھی ایسا گپتیوں کا سرود سرانک قرآن میں مہرانی تیلنا کے مادھم سے کہانیوں کے مادھم سے بہت اچھا سنیایا تو منی راج تو سچے تھے اٹھائیسی ملون کے دھاری تو تھے یہ تین گپتیوں کے دھنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے من میں چاہیے سے خوٹے بھاو آتے رہتے ہوں لیکن ایسے کہ جس سے منی بھون کا بھنگ نہ ہو اور پھر بھی گپتی نہ صدھے اس لیے تین گپتیوں کو اٹھائیسی مول گنوں میں نہیں رکھا منیوں کے مول گنوں میں نہیں رکھا کوئی اٹھائیسی مریادہ تو کیا لگنا ہو جاتے ہیں تیس ہو جاتے کیا فرق پڑھنا تھا تو تین گپتیاں دی نہیں رکھیں تو اس کا قارن ہے لیکن وہ اتنی جروری بھی ہے ان کا ہونا اس کے لیے کہ اٹھائیس مول گنوں کا بڑھنگ کر رہا ہے پندلت دولت رام جی شڑا لان ننامہ گرنٹ میں ان نے ایک پنگتیس کے لیے خرچ کیا ہے اور لکھا سمجھے کہ پرکار نیرود من بچکائے آتم دھارتے یہ تر گپتی ہے کہ بھلے پرکار اچھی طرح سے من بچنکائے کو روک کر اپنے آتمہ کا دھیان کرتے ہیں تین گپتی کے جو دھنی ہوتے ہیں پھر اپنے آتمہ کا دھیان کرتے ہیں اور ان کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ تن ستھر مدرال دیکھر مرگ گھن پکل خاج خجابتے ایک ادھارم ہے تو بے دکل ایسے کھڑے پتھر بھی مورتی ہو ایسے دھیان میں باتے ہیں تو خیرن کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ ستم کے آدمی ہے کہ آدمی کے آکار میں پتھر کی مورتی ہے دھوکہ نہیں ہو گیا پکہ نرنے ہو گیا کہ یہ پتھر کی مورتی ہی ہے اور اس لیے اس کا ایک خجلی ہو رہی تھی اسے پتھر سے گھس کے وہ خداتے ہیں اپنے جیسے خدانے کی صبراتوں نے ہے نہیں اپنے ہاتھ سے خدا لیتے ہیں اپنے بھی کئی ایسے اسطان ہیں کہ جہاں اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے ہم دوسروں کا صحیحہ لے لیتے ہیں لیکن ہرن کو ایسی صبرہ کہاں ہے ہرن کو دیوال سے برقش سے کوئی بھی چیز سے جہاں ملے تو اپنے صحیح کو وہاں سے خجلانے کی کوشش کرتے ہیں سوال ہرنوں کے خاج خجلانے کا نہیں ہے یہ کوئی ہرنوں کی مہمہ نہیں بتائی جا رہی ہے اور اس بات کا بھی نہیں ہے کہ منی راجوں کو ہرن نے خاج خجلائی تو کہ منی راج نے ہرن کو کچھ نہیں کہا جن کے تین گپتیاں نہیں ہوتیں اور ان منی راج کے لیے بھی ہرن خاج خجلاتا اور انہیں پتا بھی چلتا اور ان سے شرین ان کا ہل بھی جاتا تو بھی بے کوئی ہرن کو ڈنڈا مارنے کے لیے دوڑنے والے نہیں تھے ایسے تک کوئی بھی منی راج نہیں کرتا ہے تو تین گپتی کے دھنی ہوں گے بے ہی نہیں کریں گے یہ ایسی بات نہیں ہے کیا تو یہ بات سبت جو کہہ کر کے کہ تین ستھر مدرہ دیکھ مرگ گنے اوپل خاج خجاوٹے کہہ کے کبھی کہنا کیا چاہتے ہیں اس کا ہمیں جبا گہرائی سے سوچنا چاہتے ہیں کہ اوپر اوپر سے سوچنا سے ایک بات نہیں چلے گی بے ان کی کائے گپتی کی بات بتا رہے ہیں کیا تو ایسا نہیں تھا کہ سامرہ کے گھرے تو ایسے ایسے ہیل رہے ہیں ایسے ایسے ہیل رہے ہیں ایسے نا تبہ بہت دو ہوں کچھ نہیں ہے ایک تم ایسے ہی موٹی کے جیسے بیٹھ جانا کہ کائے گپتی والوں کی موٹی بات یہ بتانا ان کا اجیس ہے کہ کم سے کم کائے گپتی کا پالن تو اس سے ہونا چاہیے کہ جب بے سامرہ کر رہے ہوں تو آپ لوگ کے موٹی ہے آپ نے اگر کئی لندن نہیں گئے ہیں کبھی جائیں اور کوئی گیا ہو تو وہاں جا کے دیکھنا کہ وہاں کا وہ جو راج محل ہے جو بھجنگم پہلیس کہلاتا ہے اس میں جو وہ چوکی ڈال لوگ رہتے ہیں سرکسہ گائٹ تو ایسے آمد ایسے گھومتے رہتے ہیں اس کے سامنے چار ہوتے ہیں تو ایک ادھر سے یہاں آتا ہے ایک ادھر سے یہاں آ جاتا ہے لیکن جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہیں اور آجاز گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں تو آپ یہ نرنے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جندہ ہے کہ یہ پتھر کی مورتی بنی ہوں سے اسے دیکھنے کے لئے حجاروں کی بھی رو جانا وہاں کھڑی رہتی ہے پہ جب یہ چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں جیسے کہ وہ پتھر کی مورتی ہی چل رہی ہو یکی بسسٹ اسٹائل میں اور پھرے ان کا کھڑا ہونا اور ان کا چلنا وہ دونوں دیکھنے کے لئے لوگ اور حجاروں لوگ لین سے کھڑے رہے ہیں دو دینہ کا ایک سو ہوتا ہے دو دینہ کا تیور سے لوگ آتے ہیں اور ان کی اسٹیچو بنا بنا کر کئی جگہ رکھے ہوئے ہیں اپنے ہندوستان میں بھی کئی لوگوں کے گھروں میں کیوالوں پہ بڑے 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 جو بڑا پھرچتر لگا رہتا ہے نا ایسے ٹوپا ملپا سا لگا ہے کالا کالا ایسے وہی ہے وہی چیز ہے ایسا اور بھی دکھاتے ہیں آدمی میں مدراز کے بگیتے میں بھی کہ آپیں گھومنے جاتے ہیں سامنے کو تو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے آدمی ایسا کھڑا جاتا آپ ہم بالکل اس کے سمجھیں گے کہ دیکھوئی شٹیٹ چو کھڑا ہے اور پھر دس بیس پتہ سے لوگ کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں گے اپنے میں وہ چل دے گا آپ دوسری طرح کے ایسا کھڑا ہو جائے تو دوسری وہ درامی ایسا ہو جائے اور وہ دس پانچ منٹ تک بالکل ایسا کھڑا رہے گا کہ اچھوں اچھوں پھر سکھ ہو جائے گا جیسے کوئی کلاکار وہ بڑی امنا جاتا ہے نا کہ وہ مورتی بنا کے کھڑی کر دے تو لوگوں کو یہ سکھ ہو جائے کہ یہ جندہ آدمی ہی گا اس کے اپنے لگ کلاکار اس کی سب چینے اس پر سے منٹن کرے ایسے ہی جندہ میں اس پر چین کا سکھ ہو جائے یہ بات بتانا چاہتے ہیں اس کے لئے جو رہاں دیا ہے کہ تین ستھر مدرہ دیکھ میرے گن اوپر لے خاج خجابتے میرے گن اسے پتھر سمجھ گئی اپنی خاج خجابتے ہیں جب کوئی منیراج سے اپنی خاج نہیں خجابتے ہیں جیسے چیتن پرانی سے اپنی خاج خجابتے ہیں کوئی نہیں کر رہے ہیں ایسی کائے گھتی ان کی تھی اور اوپر تو بات کہی تھی اب یہاں بہت مارمک باتیں بچارنے کی ہیں کہ ایدی اپنے سریر کو ایسا ہم اس سے رکھنے کی کوشش کریں آتما کا دھیان کریں گے کہ سریر کا دھیان رکھیں گے کیونکہ سریر ہلے نہیں بلکل ہم پتھر کی مورتی جیسے رکھیں وہ کھڑے ہیں جیسے لوگ میں نے بتایا وہ دھان دیکھ کر گئے ان کا دھیان بلکل ایک دم سریر پہ رہتا ہے ہلے نہیں اس بات پہ رہتا ہے ایسا نہیں اپنے لوگ جرہ ہٹے تھے وہ ہل سکتے ہیں یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں آتما کا دھیان کی بات کہہ رہے ہیں اور سمنیک پرکار نروض بھلے پرکار انہیں من کو روک دیا بچن کو روک دیا کائیہ کو روک دیا ایسا ایسا لگتا ہے ایسا نپرکل ایسا ہاتھ سے پکڑ کر کے روک دیا اور ہل نہیں سکتے کیوں لیکن دیو منی راج تو کچھ کرے ہی نہیں رہے اس میں من بچن کائے میں کرنا تو بہت دور بیتوں سے جان تک نہیں رہے ان کے گیان کا کہے تو بھگوان آتما پناہ ہے لفظی گیان میں وہ پڑا ہو تو تو الگ بات ہے اپیوگ میں تو ان کا بھگوان آتما ہی گیان کا گئے ہے تو تو سریر کی ستھی ایسی کیوں ہو گئی کیا پتھر جیسی تو جو اتم سننن والے ہوتے ہیں ان کے ایسا ہوتا ہے جو ہمارے تمہارے جیسے کمجور سننن والے ہوتے ہیں ان کا جی سریر پیسے اپیوگ ہٹے تو سریر کامپنے لگ جائے دھوڑنے لگ جائے اپنے کھڑے کھڑے سامائے ایک دے میں جھان کریں آتما کا اور اپیوگ آتما سے ہٹے تو ہم گر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سننن ہے سارے پھر دو مدرہ ہوتی ہی نا اپنے کون کون سی بھگوان کی ایک کھڑگاسن ایک پدماسن تو وہ کھڑگاسن ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے پدماسن نہیں ہے بیٹھ کے ہی سانتی سے پدماسن لگا کے ہی ہمیں سامائے کرنی چاہیے یہ جو کھڑے کھڑے ایک دم دموں کا ہمیں پڑھنے لگتے ہیں اس میں کچھ دم نہیں ہے کیوں کیونکہ ہمارا سریر ایسا نہیں ہے جب اس پیسے اپنے لوگ ہٹ جائے اور کھڑے کھڑے میں وہ کھڑا رہا ہے گر جائے گا اور گر جائے گا صرف ہمیں جائے گا تو ایسے سنگنن والوں کی بات ہے ان تین ستر مدرہ دیکھے میرے گھن اپل خاج خجابتے تو وہ تین گفتیاں اتھائیس ملگنوں میں ملیوں کے ملگنوں میں سامل کیوں نہیں کی گئی اس کے لیے میں یہ بات آپ سے کرتا ہے ایسے جو مہا منیراج ہوتے ہیں مکش گامی ابھی بڑھنن وہاں تک لے جائیں گے نا رہی ہے اننٹا اننٹ کالی اتھا تتھا سب پرنائے تو تو مکش جانے والے منیراجوں کی بات ہو رہی تھا اس لیے وہ بات کر رہے ہیں اور اس کی چرچہ کر رہے ہیں لیکن انہیں ملگنوں میں سامل تو ملگنوں میں اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب ہو کہ ملگن جو ہیں وہ تو ایسی چیز ہیں کہ وہ ہر ایک کے ہونا ہی چاہیے اس میں یہ چھٹی نہیں چلے گی کہ جمانہ کھوٹا ہے پنچم کال ہے اسے دو ملگن تو میرے سے پلتے ہی نہیں ہیں ایک پھلاں اور ایک پھلاں ایک پھلاں اور ایک پھلاں یہ تو ملگن ہیں اتر گنوں میں ایسا بات ہو سکتی ہے اب اس کے بعد میں اب وہ پانچ اندریوں کے وجہ کی بات کرتے ہیں تو ابھی کتنے ملگن ہو گئے اپنی طرف سے بڑھن کرنے میں ابھی تو صرف دسائی ہوئے ہیں پانچ مہابرت پانچ سمیتی یہ تین گفتی کی جو چلچہ آئی وہ تو ہمیں سامل ہے اب اس کے بعد میں پانچ اندری جے پانچ اندریوں کو جیتنا اس کے بعد میں چھے آوستک اور اس کے بعد میں سات سات سیس بھول کیسے اٹھائی سے ملگن ہو گئے ہیں اب دیکھو تو پانچ اندری جے کیا ہے کہ پانچ اندریوں کے بسےوں کو چھوڑ دینا نہیں بھوگنا یہ پانچ اندری جے ہے وہ تم پہلے چھوڑے ہی چکے پانچ اندریوں کے بسےوں کا تحاق تبھی کرателей چکے نا اجھے اس طریقہ برمیتر لیا نا برمیتر محمد لیا تو اس طریقہ شہبن کا تحاق کر چکے پانچ اندری کی بسہ کا تحاق کر چکے ایسے ہم دیکھیں گے ادھی جا کر کے تو پانچ اندریوں کے بسےوں کا تحاق تبھی کرے ہی چکے ہیں فوری طریقے سے یہاں پانچ اندریوں کے دوسروں کی تیارک کی بات نہیں ہے کہ پانچ اندریوں کے دوسروں کو جیتنے کی بات ہے یہ جیتنا چاہے پانچ اندریوں کے دوسروں کو جیتنا ہے بہت گہری بات ہے کہ پانچ اندریوں کے جو بھوگ ہیں ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا اب جو بھوگ کی بھابنہ اندر بہت دمان ہو وہ نہیں ختم ہوئی جیسی ہونی چاہیے اور دھونکہ کے یوگ تو اندر میں بکلب کھڑا ہوگا تو کعا سے تو کوئی ایسی قریہ ہونے والی ہے نہیں ان کی سارا جگت سامنے کھڑا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے من میں کتنا ہی پا پا لیکن دوسرے ماں بھی جیسے ہم لوٹ نہیں سکتے ہیں وہ پولس پڑی کھڑی ہے سامنے گورنمنٹ کھڑی ہے دوسرے کی حتہ ہم کر تو نہیں سکتے ہیں لیکن من میں تو بھاہ آئی شکتا ہے نا جب وہ اپنی پتنی کو بھی چھوڑ چکے ہیں سمجھے گئے نا کہتے ہیں سر پڑی کرائے کو چھوڑ چکے ہیں تو اب پہنچندریوں کے دسےوں کا بھوگ تو بے کرتے دکھائی دے ہی نہیں سکتے یہ پنچندری بجائے میں اس کی بات نہیں ہے وہ تو مہابرتوں میں سمیتی میں آگئی بات اور اس کے پہلے ایلک چھلک بہلے تب ہی آگئی تھی صحابت کا ہی جیبن میں آگئی تھی وہ بات تو بھرمتہ ہی پرتماہ تو ساتھ میں پرتماہ میں آگئی تھی نا حیات کچھ تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانچندریوں کے بسہ سممندی بھوگ کا بھاہ اندر میں پیدا ہو تو کیونکہ ہم بھوگ سکتے نہیں تو اس سے جو آکلتا ہو تو اس آکلتا کو ہم سہیں یہ بات یہاں نہیں ہے وہ تو پانچندری بسہ سہ ہوگا جائے نہیں ہوگا یہ پریسرہ جائے ہوتا ہے نا اس پانچندری بسہ کا جائے جیتنے کی بات ہے پانچندری کے بسہ کو جیتنے کی بات ہے سہنے کی بات نہیں ہے گرمیوں میں گرمی لگے گی تو سہیں گے کیا کریں گے سردیوں میں سردی لگے گی تو سہن کریں گے کہ نہیں کریں گے ارے وہ توم اس میں کیا دم ہے اس میں تو ہم سامانک رستوں کو بھی کرنی پڑتی ہے ہم آدمیوں میں بھی ایسے بچارے پنہین لوگ ہیں انہیں پاس دو کپڑے ہی نہیں ہیں مکان نہیں اتنے ڈھکنے کو باہر پڑا رہنا پڑتا ہے نا ہر سردیوں میں آتا ہے دو چار لوگ مر گئے سردی سے آتا کہ نہیں آتا اور پسو پکشیوں کی کیا حالت ہے میرے کہنے گا ہے سہتے تو سب ہی ہیں وہ سہنا دھرم نہیں ہے کہ دو کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں وہ تکلیف اٹھانا دھرم نہیں ہے یعنی وہ سہتے ہیں تو دھرم نہیں کرتے ہیں تو کیا کہیں بھوگ لے میں کس نے کہا وہ جے جے کا مطلب ہے کہ بیسے بھاو پیدا ہی نہ ہوں اس کا نام جیتنا ہے جیسے تو تیاغ دیئے جیسے بانی اور کریاں سے تو کرنے کا سوال ہی نہیں رہا نہیں بھی تیاغیں ہوں جیسے گرست انہیں ہیں بلک سامان آدمی ہیں رکھتا پروس جیسے میں نے بلتے ہیں گلی میں چلنے والا آدمی اس نے کچھ بھی تیاغ نہیں کیا ہے تو بھی وہ پانچ پاپ کر سکتا ہے وہ چوری کر سکتا ہے وہ ہتیا کر سکتا ہے کسی کی ماں بہن کو چھڑ سکتا ہے کیا تو وہ نہیں کر پانا اس میں تو کوئی دھرم کی باتیں نہیں ہیں لیکن انہیں اپنے بدھی پوروک چھوڑے ہیں حال میں آئے نا اس میں کوئی دھرم کی بات ہو سکتی ہے لیکن اندر میں کالا سے وہ بچن سے تو پنہیا چھوڑنے سے اب من میں آ جائے تو وہ پھر وہ اس کو کسی طرح سہ جائے وہ تو سہ ہوگا اور وہ من میں آئے ہی نہیں اس کا نام ہے پانچ اندریوں کے بسائی کی جائے اب آپ کہو کہ پھر یہ مطلب کیا رہے گا اس کے لئے بھوگے گئے نہیں ہم نے آئے ہی نہیں سہ کا کیا مطلب ہے ہم نے کیا بھی دیا تو پھر کیا کہ بھئیہ پانچ اندری کے بسائی کا عرصہ سمجھتے نہیں ہوئی ہی بات پھر چار عرصہ سمجھتے ہیں یہ عرصہ نہیں سمجھتے ہوں کہ بہت سے بسائی تو ہم نے چھوڑ بھی ہم بدھی پوروہ کے بھوگتے ہیں لیکن جیسے اس پرسن اندری کی بات کریں اپنے تو اس طرح شبن تو چھوڑ دیا لیکن اس پرسن اندری کے بسائی تو آٹھ ہیں نا تھنڈا گرم ہلکہ بھاری روخہ چکنہ کڑا نرم اب ان کا سنجوگ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تھنڈی ہوا چلے گی تھنڈی لگے گرمی لگے گرم ہوگی کتھور اس پرس ہوگا بھیتری کو ملائم اس پرس ہوگا یہ بسائی تو آئیں گے تیرے ہوں گے تھنڈی ہوا چلے گی تو ان سے کیسے کیسے تیاگے گا بول میں تھنڈی ہوا نہیں کھاؤں گا میں گرم ہوا نہیں کھاؤں گا کیسے تیاگ کرے گا تیاگ میں تو اس پرسن اندری کا سیبن نہیں کروں گا تو ایسا تیاگ ہوا بھر دھگڑا کہتا ہے لیکن بسائی اس پرسن اندری کا بسائی آٹھ بسائیوں کو جیتنا چاہیے نا سمجھے نہیں تو وہ کیسے جیتے آٹھ بسائیوں کو تو اس کو آٹھ بسائیوں کو جیتنے کا مطلب کیا کیا تھنڈی ہوا آئے گی گرم ہوا آئے گی اور اپنے میں کرکڑ مناتا رہا ہے من میں اور سہے اب سہینا تو پڑھا ہی گا جنڈی نگم بردسہ ہو گئی کیوں آہر کو نکلے گا تو باہر میں تھنڈی ہوا چلیں گی تو سہینا ہی پڑھا ہی گا اندر ہی تو لگتی ہی ہے نا کیوں تو اس کا نام جائے کہ ایسے آٹھ اندری کے جے بسائے ہندے گرم نرم یہ جو آپتت ہیں جنہیں وہ خود نہیں بھوگ رہا ہے لیکن سامنے سے آ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بجائے سے چط میں آکل باکل نہیں ہو اور کوئی فرقہ ہی نہیں پڑھے اس کا نام ہے اندری کا جیت اب ایسے میں نے اس پرسن پر تھوڑا گھٹایا نا ایسی پانچ اندریوں پر گھٹا سکتے ہیں گھٹانا چاہیے ابھی آج تو سمیہ نہیں ہے جیسے کل کے بیاکھان میں اپنے اس بات کو بھٹائیں گے کہ پانچ اندریوں کے دشیوں کو کیسے جیتا جاتا ہے جیسے پانچ اندری جہ جو منگوں کے پانچ منگوں کہلاتے ہیں اٹھائیس میں سے پانچ کا ان کا نمبر ہے بھائی صاحب تو سادھان نہیں سمجھنا بہت گہرائی ہے جس کی طرحہ اپن کم کل کریں گے اوم سانتی 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 جاوانی کے گھانتیں سجھے لو کالو سوانی مسک نمو صدا دیسے ہیں سوانی مسک نمو صدا دیسے ہیں